جے ہند دوستو آج بات کرتے ہیں کہ جنمجات موتیابن جس کو کہتے ہیں کنجنائٹل کیٹریکٹ تو دوستو آج ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ جنمجات موتیابن ہوتا کیسے ہے اور اس کو آپ کیسے سمجھیں کہ آپ کے بچے میں یا جو نوزاد سیسو ہے اس کے آنکھ میں نورمالائز ہے یا اس کی کنجنائٹل یا جنمجات کیٹریکٹ ہے تو دوستو میرا نام سی وی سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں رودرائی انڈ ہیلتھ کیر یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کنجنائٹل کیٹریکٹ کی بیماری سے گرسے تھے کہ جب بچہ گروہ وستہ میں ہوتا ہے پریننسی کے ٹائم پر بچے کی ماں نے بہت ساری اسٹرویڈز دوائیاں لی ہو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کسی ادھر بیماری کے ساتھ ساتھ ایکس رے سی ٹی ایم آر آئی اگر یہ سب ٹیسٹ ہوئے ہیں تو پھر بچوں میں کنجنائٹل کیٹریکٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ایکس رے کی جو ریج ہوتی ہے اس کی بجے سے بھی بچوں کی آئیس پر ایفیکٹ پڑ سکتا ہے تو آج کی ڈیٹ میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو جنمجات جنم لینے کے کچھ سمیے پتا چلتا ہے کہ بچے کو جنمجات کیٹریکٹ ہے سفید موتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اچانک سیاست کیوں ہو گیا کچھ بچوں میں آٹھ سے دس سال بات پتا چلتا ہے جب وہ دیمے دیمے پوری آنکھ سفید ہو جاتی ہے تو دوستو میں نے اس ویڈیو میں بچوں کی نورمل آئیس کے ساتھ کیٹریکٹ آئیس دونوں ایمیجز بھی ڈالی ہیں جس سے اور بھی آپ کلیر سمجھ سکیں کہ آپ اپنے گھر پہ بچوں کا نورملی ایک ٹورچ کی لائٹ سے ہی کیسے سمجھیں گی بچہ آپ کا نورمل ہے یا اس کی آنکھ میں کیٹریکٹ کا کوئی لچھر لگ رہا ہے شروعات ہے تو یہ سب ایمیجز ہیں ایمیجز کے مادیم سے آپ اور بھی کلیر ویڈیو کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آج کل سبی کو تھوڑا سا دیان دینا چاہیے کیونکہ اگر بچے کے اندر کیٹریکٹ جنمجات ہے جس کو کہتے ہیں جنمجات موتیا بند اگر یہ سب ہے کنجنائٹل کیٹریکٹ ہے تو اس سے کیا ہوگا دوستو ایک آئیس سے اس کی کلیٹی بہت اچھی رہے گی کبھی کبھی دونوں آئیس میں بھی کچھ بچوں میں دیکھا گیا ہے جب ایک آنکھ سے نورمل دکھے گا اور دوسرے سے دوسری کم رہے گی تو جب آنکھ میں اندر ریٹنا پر ایمیج نہیں بنے گی ایمیج لائٹ نہیں جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جب میکولا پر نرنتر چھ مہینے ایک سال دو سال جب لائٹ نہیں جائے گی تو پھر ایک کنڈیسن آ جاتی ہے کہ میکولا پر ایمیج ہی نہیں بنے گی دیمے دیمے وہاں ڈل ہو جاتا ہے اور ایمیجز لائٹ نہیں پڑتی ہے تو آنکھے چل کے ایمیل آئی پی آ ہو جاتا ہے پھر اس کنڈیسن میں کیا ہوتا ہے کہ جب چسمے کا نمبر بھی دیا جاتا ہے اس کنڈیسن میں بھی وہاں پر ایمپرویمنٹ نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ میکولا اور جو ایمیجز جہاں بنتی ہے وہاں لائٹ کبھی اسے ملی نہیں ہے تو کافی پروبلم کریٹ ہو جاتی ہے تو دوستو ہمارا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے بچے اگر کچھ دیکھنے میں یا بچہ بہت چھوٹا ہے تو آپ یہ ٹیسٹ اپنے گھر پہ ٹورچ سے نورملی کر سکتے ہیں کہ بچے کی آنکھ جو پتلی ہے لینز ہے کیسا دیکھنا چاہیے تو دوستو اگر یہ جانکاری اچھی لگتی ہے یہ ویڈیو آپ کے یوشفول اگر لگتی ہے تو جاتاں سے جاتاں اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں تو دوستو اس چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ ایسی جانکاری پرتیک کو بیکتی تک پہنچنا بہت جروری ہے آج کی ڈیٹ میں کیونکہ چھوٹی چھوٹی جانکاری ہی ہمارے لائف کیلئے بہت ہی مہتپور ہے کیونکہ بہت سارے ٹیسٹ ہر جگہ ایبلیبل نہیں ہو پاتے ہیں ہر جگہ آئی سرجن کو چھوٹے بچوں کو دکھانے نہیں جاتے ہیں اس لئے کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے گی کچھ بھی وائٹ نیس ہے کچھ آنگ میں کچھ ڈیفرینٹ لگ رہی ہے تو پھر آپ ترند کسی آئی سپیسلسٹ آئی سرجن کے پاس آئی ہسپیٹل میں ترند اس کو دکھائیے کیونکہ اسی کنڈیسنز میں اس سمیہ پر اگر اس کو ٹیٹمنٹ یا اس کی سرجری ہو جاتی ہے تو اس کی روشنی کنٹینیو بہت اچھی رہی گی دوستو نمشکار ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں